السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا گرافک ڈیزائننگ کورس جا رہی ہے جس میں ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کو پڑھ رہے تھے اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کی آج تیسری کلاس ہے اور آج کی اس کلاس میں ہم ٹیکسٹ کے بارے میں جانیں گے تو آئیے مزید تاخیر کیے وغیر آج کی اس کلاس کو شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اردو ڈیزائنر ایپ کو اوپن کیا ہوا ہے تو آپ نے ایپ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے کوئی نیو ڈیزائن لے لینا ہے نیو ڈیزائن کے اوپر جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کئی ڈیزائن آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی ایک ڈیزائن سیلیکٹ کر لیں یہاں سے میں یوٹیوب چینل آرٹ والا ڈیزائن جو ہے یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے اوپر جیسی ہی میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس مختلف چیزیں آ گئی ہیں آج کی اس کلاس میں ہم نے ایڈ ٹیکسٹ کے بارے میں پڑھنا ہے تو ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کی بورڈ یہاں پر اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لکھیں گے جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر آپ انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے انگلیش کی بورڈ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اردو کی بورڈ اوپن ہو جائے گا اگر آپ بول کر لکھنا چاہتے ہیں سپیک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کریں گے ان کا مائک جو ہے یہ آن ہو جائے گا آپ بولتے رہیں گے اوپر سے خود بخود جو کچھ بولیں گے وہ اوپر تحریر ہو جائے گا اور ایڈ ٹو پیور کے اوپر کلک کریں گے تو ایڈ ٹو پیور ہو جائے گا ایڈ ٹو پیور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پاس یہاں پر مین پیج کے اوپر وہ تحریر آ جائے گی مین پیج یہ والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر تحریر آ جائے گی یہاں پر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ یہاں اپنی پسند کا کچھ لکھیں دیکھیں اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اردو میں لکھنا چاہتے ہیں جیس زبان میں لکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے لکھیں گے اور یہاں پر آپ کو احراب وغیرہ مل جاتی ہیں زبر زیر پیش وغیرہ دو زبر اور شد وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہاں سے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں علف لکھتا ہوں اور اس کے اوپر پیش لکھتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر علف لکھا اوپر پیش لے دیا یہاں پر دیکھیں اوپر پیش بھی آ چکا ہے اگر میں زیر لکھوں تو زیر کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر زیر آ جائے گا زبر کے اوپر کلک کروں گا تو زبر آ جائے گا جو کچھ آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے تحریر کر سکتے ہیں اگر آپ زبرزہر اور غیرہ دینا چاہتے ہیں اور آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ راب بھی دے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے موبیل میں اردو کی بورڈ نہیں ہے تو آپ اس اپلیکیشن کا اردو کی بورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اردو کی بورڈ کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے اس اپلیکیشن کا کی بورڈ یہاں پر اوپن ہو جائے گا آپ ان کا کی بورڈ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ رومنٹو اردو کے اوپر کلک کریں مطلب جس طرح آپ میسیج ٹیپنگ لکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کیسی ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ اپنی تحریر وغیرہ لکھ سکتے ہیں رومان میں ارتو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ میسیج ٹیپ کرتے ہیں اسی طرح بلکل طریقہ کار کے مطابق کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو نیچے یہاں پر شیئری کا آپشن مل جاتا ہے آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ کے پاس کئی اشعار آ جاتے ہیں اوپر کیٹیگری بھی آپ کو مل جاتی ہیں آپ جس کیٹیگری کے مطابق شیئر لینا چاہتی ہیں وہ کیٹیگری سیلیکٹ کریں اور نیچے آپ کو اشعار مل جاتی ہیں وہ آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پر جیسا کہ میں لینا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں خواب لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں خواب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر دیکھیں خواب کے متعلق کئی اشعار آ چکے ہیں کریں گے وہ شیئر یہاں پر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ایڈ ٹو پیپر کے اوپر کلک کر دینا ہے ایڈ ٹو پیپر کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ایڈ ٹو پیپر کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا یہاں پر ہمارا شیئر آ چکا ہے آپ کی بار ہم نے ایڈ ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے تو ٹیکسٹ میں ہم مزید وضاحت بھی پڑھ لیتے ہیں اگر آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ مزید کچھ اس میں لکھنا چاہتے ہیں یا مینس کرنا چاہتے ہیں کچھ کاٹنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کاٹیں گے تو آپ کا یہ مینس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں اوکی کر دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد اگر آپ ڈی سیلیکٹ کے اوپر کلیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس تحریر کو سیلیکٹ کیا ہوئے سیلیکٹ جیسی آپ کرتے ہیں وہ ایڈٹ موڈ میں آ جاتی ہے اس کو ایڈٹ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈی سیلیکٹ کے اوپر کلیک کریں گے تو آپ ایڈٹ نہیں کر سکیں گے وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی جیسے میں اس کے اوپر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ڈی سیلیکٹ ہو گئے یا تمام تر ٹولز نیچے جو ہمارے پاس آ رہے تھے وہ غیب ہو چکے ہیں اگر میں اس کے اوپر دوبارہ کلیک کروں تو یہ سیلیکٹ موڈ میں آ جائے گی اگر آپ ڈیلیٹ کے اوپر کلیک کریں تو یہ جو تحریر ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو سائز کا آپشن مل جاتا ہے آپ سائز کے اوپر کلیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنا سائز یہاں سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پکڑ کر اس سائز کی طرف کھینجیں گے تو سائز چھوٹا ہوگا اس سائز کی طرف سائز بڑا ہوگا تو یہاں سے میں اس سائز کی طرف کھینجتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں سائز جو ہے وہ ہمارا چھوٹا ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سائز چھوٹا کر دیا ہے اب آپ نے اگلا کام کرنا ہے یہاں سے سٹروک آپ کو سٹروک کا آپشن مل جاتا ہے آپ سٹروک کے اوپر کلیک کریں یہاں پر دیکھیں ہمارا سٹروک لگ جکا ہے اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جیسی سٹروک کے اوپر کلیک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا کلر آ جائے گا آپ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جو کلر لگا جاتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ وہی کلر یہاں سے دے سکتے ہیں یہاں پر میں سٹروک تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ عجیب تحریر لگ رہی ہے بہت بری لگ رہی ہے تو یہاں پر سٹروک کم کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک اپشن مل جاتا ہے آپ اس کے اوپر کلیک کریں اور اسی طرح آپ یہاں سے سٹروک کم کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کام بھی مکمل ہو چکا ہے آپ اس طرح یہ ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تحریر کو یہاں سے پکڑ کر نیجے کی طرف کھینچیں گے تو تحریر بڑی ہوگی یہاں پر دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے راکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ڈیلیٹ کا اپشن مل جاتا ہے ڈیلیٹ کے اوپر کلیک کرتے ہیں جو آپ نے سٹروک لگایا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا کریٹینٹ کے اوپر اگر آپ کلیک کریں تو مختلف سٹروک آ جائیں گے مختلف کلر اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ مختلف کلر بھی دیس سکتے ہیں کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بات بھی کلیر ہو چکی اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر کلیک کریں آپشن کے اوپر تو یہاں سے مزید آپشن اوپن ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ ان آپشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ ڈیشٹ کے اوپر کلیک کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارے لائن تھی جو سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہ چیننگ اس میں چیننگ آئی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے مزید چیننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید چیننگ بھی کر سکتے ہیں سوری جو ہماری تحریر ہے نا یہاں پر اس میں چیننگ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ مزید جو چیننگ کرنا چاہیں آپ اپنے سٹروک میں اسی طرح کی چیننگ لاس سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک اور مل جاتا ہے آپشن اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے آپ اگر راؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں سکیور میں لگانا چاہتے ہیں سکائر میں لگانا چاہتے ہیں جہاں پر کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے یہ آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ نے سٹروک لگایا ہوگا نا یہ آپشن سٹروک کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ اگر سکائر میں لگانا چاہتے ہیں یا پھر آپ راؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں جہاں پر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں کینسل کے اوپر کلیک کرنے کے بعد یہاں پر میں کینسل کرتا ہوں کینسل کے اوپر کلیک کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے یہ والے چار آپشن پڑھ لی ہیں اب اگر آپ سٹروک کو بھی پڑھ لی ہے یہاں پر شیڈو ہے اگر آپ شیڈو کے اوپر کلیک کریں تو نیچے اس کے جو تحریر آپ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے بلکل نیچے چھوٹا سا آپ کو یہاں پر شیڈو لگا ہوا نظر آ جاتا ہے یہاں پر دیکھیں نیچے کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر میں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے یہاں پر میں نے بلیک کیا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کا شیڈو بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنی تحریر کے نیچے اگر آپ کوئی سایا لگانا چاہتا ہے شیڈو لگانا چاہتا ہے تو یہاں پر یا کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آخر میں ہے اپیسٹی اگر آپ اپیسٹی کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے آپ اپنے تحریر کی اپیسٹی کام زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے میں اگر اِس سائیڈ کی طرف کھینچوں تو دیکھیں کہ یہ بلکل اپیسٹی اس کی لو ہو جائے گی یہ تصویر آپ دارک یعنی کہ آپ اپنی تصویر کو ڈارک اور لائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اوپیسٹری یعنی کہ اوپیسٹری کو آپ ایسی سامنے لیں ڈارک اور آپ کی تصویر لائٹ ہو رہی ہے پھیکی اور تیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہماری اوپر والی پوری لائن مکمل ہو چکی ہے اگر آپ اس کی اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس کئی فونٹس آ جاتے ہیں آپ فونٹس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کئی فونٹس آ رہے ہیں اوپر اوپر جمیل نوری نستلیک کا پڑا ہوا ہے جو کہ بہت ہی اچھا فونٹ ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو دیکھیں کہ یہ فونٹ سیلیکٹ ہو جائے گا فونٹ کا مطلب آپ کی تحریر کو سٹیل دینا ہے یعنی کہ آپ نے جو تحریر لکھی ہوئی ہے یہ سٹائل میں آ جائے گی آپ جو سٹائل دینا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں جس طرح یہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں اس طرح آپ اپنی تحریریں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سب سے اوپر والے فونٹ کو لے لیتا ہوں اس کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا یہاں پر دیکھیں یہ جمیل نوری نستلیک فونٹ آ چکا ہے اگر میں دوبارہ فونٹ میں جا کر کوئی اور فونٹ لوں تو یہاں پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ والا فونٹ آ چکا ہے جو آپ فونٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں یہ فونٹ ہیڈنگ اور نیچے جو آپ لکھتے ہیں جو کچھ بھی لکھتے ہیں یہ تھوڑا سا فارق کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اور خوبصورتی بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں یہاں پر فونٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوبارہ میں جمیل نوری نستلیک لے رہتا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیں آپ جو لینا چاہیں لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ان کے فونٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کئی فونٹ آ جاتے ہیں جن کے آگے پریمیم لکھا ہوا ہوگا ان کو آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے باقی جو ہیں ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اردو ہے ہندی ہے سریکی ہے جو فونٹ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں پشتو ہے سندھی ہے ریبک ہے جو فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں اردو والے کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اردو سیلیکٹ کریں کہ اگر آپ user font اگر آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے تو یہاں پر جو font آپ نے اپنی گیلوری سے اپنے کارڈ سے فائل سے یہاں پر جمع کیے ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ یہاں پر اپلاس کے اوپر کلیک کریں تو آپ اپنی فائل میں چلے جائیں گے اگر آپ کی فائل میں کوئی فونٹ پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو بیک کر لیتا ہوں بیک کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو جمیل نوری نسٹلیگ ہی دے دیتا ہوں جمیل نوری نسٹلیگ کے اوپر جیسی میں نے کلک کیا یہاں پر دیکھیں فونٹ چینج ہو چکا ہے اگر میں دوبارہ اس کو لے کر آنا چاہوں تو دوبارہ میں وہ لے کر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب فونٹ کے علاوہ آگے ہے کلر اگر میں کلر کے اوپر کلک کروں پہلے ہمارا کلر ہے بلیک اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھیں کلر ہمارے چینج ہو رہی ہیں جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہے وہی کلر یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اوپر سے بھی آپ پک کر سکتے ہیں اگر آپ پکر کے اوپر کلک کریں تو آپ یہاں پر پوری تحریر میں یا پورے ڈیزائن پر کوئی آپ تصویر رکھتے ہیں تشویر سے ملتا جلتا کلر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکول دیرے کو پکڑ کر اسی جگہ پر لے جائیں گے اور یہاں پر اپلائی کے اوپر کلک کر دیں گے تو اسی جگہ والا کلر آپ کی تحریر میں آ جائے گا یہاں پر دیکھیں سفید کلر آ چکا ہے آپ یہاں سے پیکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ویل آپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے پکڑ کر آپ آگے پیچھے یہاں سے کریں تو ڈارک لائٹ اور جو کلر لینا چاہتے ہیں وہ کلر یہاں سے بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر میں دوبارہ کلر کے اوپر کلک کروں یہاں پر تو یہاں پر آپ کو ایک اور آپشن مل جاتا ہے یہاں پر اگر آپ کلک کریں تو یہاں پر بھی کئی کلر آ جاتے ہیں یہاں سے بھی آپ کوئی کلر اٹھا سکتے ہیں اور اسی طرح گریڈینٹ ہے اگر آپ گریڈینٹ کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ ایک سے زیادہ کلر بھی لے سکتے ہیں گریڈینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تحریر میں اپنی ٹیکسٹ میں ایک سے زیادہ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں واضح ایک تصویر دکھانا چاہوں گا آپ کو تو یہاں پر دیکھیں کسی جگہ پر سفید ہے کسی جگہ پر کون سا کلر ہے تو کسی جگہ پر کون سا کلر ہے یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اگر فل واضح کر کے آپ کو دکھانا چاہوں تو یہاں سے آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہاں پر میں بلیک کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اب اوپر والی جو لائن ہے یہ کسی اور کلر میں اس سے نیچے والی اور ہے جبکہ آخر والی اور ہے اسی طرح اگر آپ گریڈینٹ کلر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ گریڈینٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ملٹی سٹیل ٹیکسٹ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے آپ کی جو ٹیکسٹ ہے آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ورڈز میں تقسیم ہو جائے گا ایک ایک الفاظ جو ہے ایک ایک لرز جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کا فانٹ اور ہونا چاہیے مسافر کا فانٹ اور ہونا چاہیے اسی طرح لمحو کا فانٹ اور ہونا چاہیے اسی طرح خواب کا کلر اور ہو مسافر کا کلر اور ہو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ خواب کو سیلیکٹ کریں گے خواب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ فانٹ میں جائیں فانٹ میں جانے کے بعد خواب کو کوئی اور فانٹ دے دیں یہاں سے میں خواب کو یہ والا فانٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی قصہ سمجھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں خواب کا فانٹ اور ہو چکا ہے مسافر کا فانٹ اور ہے اسی طرح پوری تحریر کا فانٹ اور ہے یہاں پر اگر آپ خواب کو کلر دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ خواب کو کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں خواب کو کلر دے دیتا ہوں یہاں پر کلر کے اوپر کلی کرتا ہوں کلر کے اوپر کلی کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں بلیک کلر دے دیا اب آپ یہاں پر خواب کا کلر دیکھیں بلیک ہو چکا ہے اسی طرح اگر آپ ایک لفظ کو کوئی اور کلر جبکہ دوسرے لفظ کو کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں اے کی تحریر ہے تو آپ کو ایک ایک لفظ کر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اے کی تحریر لائن میں مکمل لکھیں لکھنے کے بعد یہاں پر ملٹی سٹائل ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر اس چیز کی بھی آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوئی اسی طرح یہاں پر مکمل آپ کی تحریر ہے جس ورڈز کو جس الفاظ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی گیم اوکے ہو چکی ہے ہماری تو یہاں پر آگے ہے سٹائل اگر آپ سٹائل کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے آپ کے پاس کئی سٹائل آ جاتے ہیں یہاں سے آپ سٹائل بھی دے سکتے ہیں آپ کے پاس اوپر یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کٹیگری ہے جو سٹائل آپ یہاں سے دینا چاہتے ہیں وہ سٹائل یہاں سے آپ دے سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سٹائل دیا ہے آپ کے پاس بہت سارے سٹائل ہوں گے آپ جو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں یہ نیچے سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ہے ایریز اگر آپ کسی کلر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایریز کا مطلب آپ پی اینجی میں کنوارڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں ایک چیز کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہماری ریموو ہو چکی ہے یہ جو ایریز ہے نا یہ اکثر تصویروں کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ اپنی تصویر کو سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی تصویر کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ریموو یہاں سے کر سکتے ہیں جس کے اوپر کلک کریں گے انگلی اپنے پھیریں گے وہ چیز ریموو ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں ہمارا ادھا ٹیکس جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اگر میں اس کو واپس لے کر آنا چاہوں تو یہاں پر انڈو کے اوپر کلک کروں گا تو میری پوری تحریر یہ واپس آ جائے گی یہاں پر آوٹ لائن ہے آوٹ لائن کا مطلب آپ کے جو تحریر ہوتی ہے اس کے گرد دہرہ لگ جاتا ہے یہ جو تحریر ہے نا یہ بالکل ساتھ میں چپکی ہوئی ہے اس ویہ سے آپ کو بری لگ رہی ہے لیکن آوٹ لائن بہت زیادہ مفید ہے آپ آوٹ لائن بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں فیدر ہے اگر آپ فیدر کا استعمال کرنا چاہیں تو فیدر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے تحریر گول ہو چکی ہے تو یہاں پر اس فیدر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں انڈو کر دیتا ہوں دوبارہ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر انر شیڈو انر شیڈو کا مطلب جو آپ نے تحریر لکھی ہے اس کے درمیان میں شیڈو آ جائے گا تو یہاں پر آپ انر شیڈو بھی دے سکتے ہیں کلر وغیرہ جو دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے یہاں سے کلر وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر ریموو کلر اگر آپ کسی کلر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں جو کلر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا یہاں پر میں اپلائی کرتا ہوں تو یہ والا کلر جو ہے یہ ریموو ہو جائے گا جو کلر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ یہاں سے کلر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں آگے ایکسٹرا فیلٹر یہ آپشن بھی بہت ہی کمال کا ہے یہاں سے آپ ایکسٹرا فیلٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی تحریر کے پیچھے جو فیلٹر آپ لگانا چاہیں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں آخر میں دو تین اور بھی ٹولز رہتی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر دیکھیں میں نے تحریر کو سیلیکٹ کی ہے آخر میں چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک آپ کو پیٹرن کا آپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے آپ پیٹرن بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنی تحریر میں مختلف کلر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں جو کلر لگانا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں کلر کے انگل کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گیلری سے اگر آپ کی پاس کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اگلی آپشن کی طرف شلتی ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس فار میٹ کا آپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر اگر آپ اپنی تحریر کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں کہ آپ کی تحریر بولڈ ہو جائے گی تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی اگر آپ یہاں پر کلک کریں آپ کے پاس ایک اور آپشن مل جاتا ہے یہاں پر اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تھوڑی سی ترچی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی تحریر ترچی ہو چکی ہے اس کو بھی آف کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر یو کے اوپر کلک کریں گے اس کے آپ کی تحریر کے نیچے لائن لگ جائے گی یہاں پر دیکھیں لائن لگ چکی ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کی تحریر کے درمیان میں لائن لگ جائے گی یہاں پر دیکھیں اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو بہت ہی اچھی چٹول مل جاتے ہیں اگر یہاں سے میں اس کو آف کر دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو اوپر والی لائن ہے یہ تو اوپر ہی رہے گی یہاں پر جو احساس کا احساس کا لکھا ہوا ہے نا یہ یہاں پر آ جائے گا اسی طرح خواب ہیں یہ یہاں پر آ جائے گا اگر آپ انگلش میں کوئی تحریر لکھ رہے ہیں نا تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ کی انگلش بلکل ٹھیک ہو جائے گی سیٹ ہو جائے گی یہاں پر ہم نے اردو لکھی ہوئی ہے تو اردو کیلئے میں اس آفشن کو سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پر دیکھیں اس آفشن کو سیلیکٹ ہی ہے تو اردو اس سائٹ کی طرف آ چکی ہے تو یہاں پر میں اس آفشن کو بھی سیلیکٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جو اردو ہوتی ہے وہ درمیان میں جو چھوٹی لائن ہوتی ہے وہ درمیان میں اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں اگر کلی کروں تو یہاں پر دیکھیں جو چھوٹی تحریر تھی چھوٹی لائن تھی وہ درمیان میں آ چکی ہے اسی طرح آپ آخری آفشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں تیکسٹ بی جی تیکسٹ بیک گرونڈ یہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد کلر کے اوپر کلک کریں یہاں سے اگر آپ تیکسٹ کا بیک گرونڈ رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے تیکسٹ کا بیک گرونڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ یہ کلر یہاں سے آپ رکھ لیں لیکن جو ہماری اوپر اولی تحریر ہے اس کا کلر ہم نے ٹھیک طرح سے ایڈ نہیں کیا ہوا اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی تو یہاں سے میں کلر کو پہلے ٹھیک سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہماری تحریر نظر آ سکے آپ دیکھیں اب آپ کو مکمل طور پر نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پر میں کلر کے اوپر کلک کرتا ہوں جو کلر بیگرانڈ میں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے رہ سکتے ہیں آخر میں اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں باکس نمہ آ چکا ہے آپ کی تحریر کی لائن کے نیچے ہی آپ کا بیگرانڈ آ چکا ہے یہاں پر اگر آپ دوبارہ کلک کریں گے یہاں پر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو فل ہو چکا ہے یہاں پر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ لائن میں آ چکا ہے یہ بھی ہماری چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی طرح آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹول بہت ہی کمال کا ٹول ہے اگر آپ اس کے اوپر کلیک کریں تو یہاں پر آپ اگر اپنی لائن میں آپ اپنی تحریر میں چھوٹے چھوٹے ڈاٹ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں نکتے لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈاٹ آ چکے ہیں اگر آپ یہ والے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے میں بیک گرونڈ جو کلر ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ نظروازے طور پر نظر آسکے یہاں پر میں نے تحریر کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے کلر لگا دیتا ہوں کوئی یہاں پر دیکھیں کلر لگا لیا اب یہاں پر اسی آپشن کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہاں پر میں کلیک کرتا ہوں یہاں پر کلیک کرنے کے بعد اب آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ چینجنگ آ رہی ہے جو کو یہاں سے لگائیں گے اسی طرح کی چینجنگ آ جائے گی یہاں پر دیکھتے جائیں جو آپ لگا رہے ہیں جو چیزیں لکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کی چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنی تحریر میں آپ لگا سکتے ہیں کوئی آپ کورس کرواتے ہیں تو آگ لائن کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں سے میں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں آگے کی طرف چلتی ہیں لائن سپیس اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کی جو جو لائنیں ہیں نا ایک یہ لائن ہے ایک یہ لائن ہے چار لائنیں ہیں ان میں سپیس آ جائے گے اگر آپ یہاں سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچیں تو دیکھیں گے یہ سپیس آ چکی ہے تھوڑی سپیس کام کروں تو یہاں پر دیکھیں سپیس کام ہوگی ہے زیادہ کام کرنا چاہیں تو یہاں زیادہ کام کر سکتے ہیں اور پلس منس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں پلس کے اوپر کلک کریں گے تو سپیس بڑھے گی منس کے اوپر کلک کریں گے تو سپیس کام ہوگی یہ کام بھی ہو گیا ورڈز سپیس اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو ورڈز ہیں بے الگ ورڈ ہے سکون الگ ورڈ ہے لمحون الگ ورڈ ہے آپ ان میں بھی سپیس دے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں سپیس دے کر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں ہماری سپیس آ چکی ہے کامل سپیس کرنا چاہیں زیادہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی آپ اپنی حساب سے ہی رکھئے گا میں آپ کو زیادہ سپیس دے کر واضح کر کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اپنے ورڈز کو جدہ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بے الاغ ہو جائے سکون الاغ ہو جائے تمام ورڈز جدہ ہو جائیں تو آپ اس آپشن کے اوپر کلک کریں تو آپ کی جو ورڈز ہیں یہ جدہ ہو جائیں گے آپ کے اگر ایک لائن ہے تو ورڈز جدہ ہو جائیں گے اگر آپ کی تحریر ہے مطلب آپ کی لائنیں ہیں تو آپ کی لائنیں جدہ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری لائنیں جدہ ہو گئی ہیں احساس کا الاغ ہو گئی ہے اوپر والی لائن الاغ ہو چکی ہے ہر لائن الاغ ہو چکی ہے اب میں اگر ایک ایک لائن کی سیٹنگ کرنا چاہوں تو یہاں سے ایک ایک لائن کی سیٹنگ کر سکتا ہوں ایک لائن کے ورڈز بھی ادا کر کے دکھاؤں تو یہاں پر اس لائن کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے آپ ورڈز کا آپشن آ رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اب میں بے کو پکڑ کر یا سکوں کو پکڑ کر یہاں پر لے آتا ہوں دیکھیں یہ الاغ ہو چکا ہے گیرہ الاغ ہو چکا ہے ایک ایک ورڈ الاغ ہو چکا ہے آپ یہ ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی سب کو سیم ہے اوپر والی چیزیں بھی ہم جب ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک چیز سکھا رہا ہوں تاکہ آپ پروفیشنل بان جائیں اگر آپ کو بیسیک چیزیں سمجھ آ جائیں گی نا ٹولز آ جائیں گے ٹولز کا استعمال بھی بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ باقی آپ ڈیلی کا سبق ڈیلی بیس پر کریں جو کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا مجھے بتایا کریں میں آپ کی رہنمائی کارجیاں کروں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا